السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اپنے رہنے والوں کے لیے وہ گھر فراخ اور گشادہ ہو جاتا ہے اس میں خیر و بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے اور شر و فساد کم ہو جاتا ہے جب گھر میں قرآن شریف نہ پڑھا جائے تو اس میں شیادین حاضر ہوتے ہیں اور اپنے رہنے والوں کے لیے وہ گھر تنگ اور چھوٹا ہو جاتا ہے اس میں خیر و بھلکت کم ہو جاتی ہے اس میں شر و فساد زیادہ ہو جاتا ہے میں ہوں محمد عبداللہ لیسن نمبر 28 میں آج ہم سورہ بخرا کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 84 تک دلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واؤ زبروہ حمزہ ذال زیر ادھ ذال کو پروپر اپنے مخرج یعنی زبان کی نوخ سامنے والے دانتوں کے بیٹ میں لگا کر پڑھنا ہے وائد حمزہ ذبر آ خوہ ذال زبر خوہ خوہ کو مو بھر کے پڑھنا ہے بورڈ لیٹرز میں سے ہے آخوہ اور دال کو جیسے میں نے بتایا ہے پروپر اپنے مخرج سے نون علف زبر نا علف مدہ ہے نون کو ایک علف کے برابر لمبہ کریں گے آخوذ نا میم یا زیر می یا مدہ ہے میم کو ایک علف کے برابر لمبہ کریں گے سا کو ذال کی طرح ہی پروپر اپنے مخرج سے یعنی زبان کی نوخ سامنے والے دانتوں کے بیچ میں لگا کر پڑھنا ہے پچھلے لیسنز میں میں بتا چکا ہوں کہ ذال اور سا ہی دو لیٹرز ہیں پورے قرآن کریم میں جن میں ہمیں زبان کی نوخ سامنے والے دانتوں کے بیچ میں لگا کر پڑھنا ہوتی ہے ساتھی سا کو ایک علف کے برابر لمبہ کریں گے علف مدہ کی وجہ سے می خوف خوب بولڈ کر کے پڑھنا ہے خوف کو مو بھر کے پڑھنا ہے می خوف بازہ بربہ نون یامت زیر نی تین تین علف کے برابر اس نون کو ہم لمبہ کر سکتے ہیں بینی حمزہ سین زیر اس رو علیف مد زبر رو اس رو کو پانچ علیف کے برابر لمبہ کریں گے اس رو حمزہ یازیر ای یامت دہ ہے حمزہ کو ایک علیف کے برابر لمبہ کریں گے اس رو ای لام زبر اللہ اس رو ای ل لام لام علیف زبر لا ایک علیف کے برابر لام کو لمبہ کریں گے علیف مدہ کی وجہ سے تعین زبر تعبا پیش بو تعبو دال واؤ پیش دو واؤ مدہ ہے دال کو ایک علیف کے برابر لمبہ کریں گے تعبود نون زبر نہ تعبودون لا تعبودون حمزہ حمزہ لام زبر لام لام زبر لفظ اللہ سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے اس لئے اسلام کو بورڈ کریں گے اور ساتھ ہی ایک علیف کے برابر لمبہ کریں گے لام خریز زبر لا اللہ زبر اللہ اللہ واؤ زبر با لام زبر بل وابل واؤ علیف زبر علیف مدہ ہے واؤ کو ایک علیف کے برابر لمبہ کر سکتے ہیں وابل و لام زر لی وابل و لی دالیا زبر دی یہ آمدہ ہے سوری یالین ہے اس لئے شارٹ کر کے پڑھیں گے دال کو وابل والدئی نون زیرنی وابل والدئی نی حمزہ حاضر اح سین علیف زبر سا سین کو ایک علیف کے برابر لمبہ کرنا ہے نون واو دو زبر نون اور یہاں پہ ادغام ناخص ہو رہا ہے یعنی ادغام معلغنہ احساناو واو زبر و دال لام زیر زیل یا سائلنٹ ہے و ذیل قوف را پیش قرب قوف را دونوں کو بولڈ کرنا ہے با خرید زبر با ایک علیف کے برابر لمبہ کرنا ہے با کو و ذیل قرب واو لام زبر وال یا زبر یا وال یا تا خرید زبر تا میم خرید زبر ما ایکول دونوں کو لانگ کرنا ہے یا سائلنٹ ہے وال یت ما واو لام زبر وال میم زبر ما سین کھڑی زبر سا وال ما سا کاف یا زیر کی یا مدہ ہے کاف کو ایک علیف کے برابر لمبہ کریں گے وال ما سا کی نون زیر نہیں وال ما سا کی نہیں واؤ زبر واؤ پش قوف کو بولدتے ایک علیف کے برابر لمبہ کرنا ہے واؤ مدہ کی وجہ سے اور لام کو بھی ایک علیف کے برابر لمبہ کرنا ہے واؤ مدہ کی وجہ سے لام واو پش لو وقول لام نون زیر لن نون مشدد غنی ہوگا ساتھی ایک علیف کے برابر لمبا بھی ہوگا علیف مددہ کے وجہ سے نون علیف زبرنا سین زیر سی لین ناسی حاسین پیش حسنون واو دو زبرنا اگین جو ہے ادغام ناقص یعنی ادغام معلغنہ حسنون تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہیں اس لیے ادغام معلغنہ ہوگا واو زبروا حمزہ زبر ساتھی ایک علیف کے برابر لمبا یا مددہ ہے واقی میم سوات پیش موس واو سائلنٹ ہے واقی موس سوات زبر سوہ سوات کو خوب مو بھر کے پڑھنا ہے لام کھڑی زبر لا یہاں واو سائلنٹ ہے لام کو ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے سوالا تا زبرتا سوالا تا غلطی سے اکثر لوگ یہاں پہ سوالا واتا کہہ جاتے ہیں تو اس چیز کا خاص طور پر خیال لکھا کریں آپ کو میں نے ایزی اس کا جو ہے وہ میں نے بتایا ہے طریقہ کہ وہ لیٹرز جو سائلنٹ ہوتے ہیں ان پر کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ یہاں دیکھ لیا کیجئے غلط سے کہ واو پر کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کھڑی زبر واو کے اوپر ہے نہیں یہ لام کے اوپر ہے سوالا تا تیک ہے لفظ سوالات جو ہے وہ لکھنے میں اس طرح آتا ہے پڑھنے میں سوالات ہوتا ہے واو زبروا حمزہ کھڑی زبر آ ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے حمزہ کو یہاں پہ بھی واو سائلنٹ ہے زا زبرزا کاف کھڑی زبرکا سیم سوالاتا کی طرح یہاں پہ زکا اور تا زبرتا زکا تا یہاں پہ بھی واو سائلنٹ ہے اور لفظ زکا تا جو ہے وہ لکھنے میں اس طرح ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں زکا تا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی واو آپ دیکھ سکتے ہیں سوالاتا اور زکا تا دونوں میں واو ڈلی بھی ہے لیکن سائلنٹ ہے زکا تا کو وقفن کیا پڑھیں گے زکا اور سوالاتا کو وقفن سوالاہ پڑھیں گے ٹھیک ہے سا میم پیشتوم میم زبرما میم مشدد ہے غنہ کریں گے سوما تا زبرتا واؤ لام زبرول تاول لام یا زبر لئی یا لین ہے شورٹ کر کے پڑھنا ہے لام کو تا میم پیشتوم تول لئیتوم حمزہ لام زرئی لام علیف زبر لا علیف مدہ ہے لام کو لمبا کریں گے ایک علیف کے برابر قوف زبر قابور لام یا زبر لی یا مدہ قولی لام میم دو زبر لم تنوین کے بعد میم ہے غنہ ہوگا میم نون زبر من اور نون ساگن کے بعد کاف حلقی میں سے نہیں ہے اخفہ ہوگا مین میں بھی کاف میم پیشکم قولی لام مینکم واؤ زبر و حمزہ نون زبر ان نون ساگن کے بعد تا حلقی میں سے نہیں ہے اخفہ ہوگا یہاں پر بھی وَأَلْتُمْ اور یہاں میم کے بعد میم ساگن کے بعد میم مشدد ہے میم ساکن کے بعد میم ہے ایکچولی تو ہم نے رول کو دیکھنا ہے اس کی بات کر رہا ہوں اور پھر وہ مشدد بھی ہے تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے غنہ ہوگا وَأَنَ تو� مین پیش مُع راہ زیر ری راہ کو باریک پڑیں گے زیر کی وجہ سے دواد بولڈ پر اپنے مخرج سے یعنی زبان کی سائد اوپر والے ڈالوں کی جڑ دواد他是 مواردو نون زبرنا مواردونا اور وقفن مواردونا وأنتم مواردونا واؤزبر و حمزہ زبر خود بھو بھر کے پڑھنا ہے اور زال کو پروپر اپنے مخرش سے نون علیف زبرنا یا سوری علیف مدہ ہے نون کوئی علیف کے برابر لمبہ کریں گے دونوں کو ایک اکلیف کے برابر لمبا کرنا ہے میم اور سا کو میت قوف زبر قوف بولڈ کاف میم پیشکم میت قوکم لام علیف زبر لا مدہ ہے علیف لام کو ایک اکلیف کے برابر لمبا کریں گے تاسین زبر تاس فازر فی تسفی کاف واؤ پیشکو تسفی کو واؤ مدہ ہے نون زبرنا تسفی کون لتسفی کون دال زردی میم علیف مت زبر ما دیمہ حمزہ زبر ا دیمہ کاف میم پیشکم دیمہ اکم واؤ زبر وا لام علیف زبر لا علیف مدہ ہے والا تا خوا پیش تخ رازے رہی روح کو باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے تخری جیم واؤ پیش جو واؤ مدہ ہے جیم کو ایک علیف کے برابر لمبا کرنا ہے نون زبرنا تخری جونا تخری جونا خوا کو خوب مو بھر کے پڑھنا ہے حمزہ نون زبر ان فا پیش فو انفو اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد فا حلقی میں سے نہیں ہے سین زبر سا فوسا کاف میم پیشکم فوسا کون یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم ہے اور پھر میم نون سے ملے گا نون ساکن کے بعد دال بھی حلقی میں سے نہیں ہے تو میم اور نون دونوں میں میم میں غنہ ہوگا اور نون میں اخفا فوسا کون میم دال زیر دی یا علیہ زبری یا علیہ مدہ ہے راہ زیری راہ کو باریک پڑھنا ہے زیر کی وجہ سے کاف میم پیشکم دی یا ری کون سا میم پیشکم میم زبر ما ہون نہ کریں گے میم مشدد کی وجہ سے ثم حمزہ قوف زبر اقو قوف کو بول لیکن سات قلقلہ بھی کریں گے بکاو ساکن ہے را را زبر را دونوں را بولڈ ہوں گے کیونکہ پہلی را پہ زبر ہے اور دوسری را اگر سے خود ساکن ہے لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ را کب کب بولڈ ہوتی ہے کب کب اس کو موٹا پڑا جاتا ہے جب یا تو اس پہ زبریا پیش ہو یا اگر وہ ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف پہ زبریا پیش ہو تب بھی اور اگر وہ ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف ساکن ہے تو پھر اس سے پہلے والے حرف کا اعتبار ہوگا اس پر بھی اگر زبریا پیش ہے تب بھی را بولڈ ہوتی ہے اقرار تامیم پیش تم اقرار تم واو زبر وا حمزہ نون زبر آن نون ساکن کے بعد تا حلقی میں سے نہیں یہ اخفا ہوگا تامیم پیش تم وانتم تاشین زبر تشہ زبر ہا تشہ دال وہو پیش دو وہو مدہ ہے دال کو ایک علیف کی برابر لمبا کریں گے تشہ دو نون زبرنا تشہ دونا وقفا تشہ دون چلی ایک دفعہ سارا پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ نیکسٹ کلاس تک کیلئے فِاخَلَا تُخْرِجُونَ